اور آج کی اچھی خبر آپ کو بتائیں یہ بات بچوں کے دل کی ہے جو میرے دل کو چھو گئی کچھ مہینے پہلے میں رائیپور گیا تھا رائیپور کے ایک ایسے ہسپیٹل کے بارے میں سونا تھا جہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا علاج ہوتا ہے جن کے دل میں جنگ سے ہی چھت ہوتا ہے پورا علاج مفت ہوتا ہے نہ دوائی کا پیسہ نہ آپریشن کا خرچہ اس سکتہ میرے مند میں بھی تھی رائیپور گیا تو اس ہسپیٹل میں پہنچا میں نے جیسی کلپنا کی تھی سے کئی گناہ بہتر ہسپیٹل کا نام ہے سنجیونی ہسپیٹل رائیپور کے ستے سائنس سنجیونی ہسپیٹل میں جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد جو سمجھ آیا ان مابا پر کیا پیتی ہوگی جو جنب کے بعد ہی ہر دن اپنے بچی کی موت کے بارے میں سوچتے ہیں ہسپیٹل میں چار مہینے آٹھ مہینے ایک سال ڈیر سال دو سال چار سال کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ایڈمیٹ تھے ان کے دل میں چھت تھا جب تک یہ چھت بھرے گا نہیں تب تک روز موت کی آٹھ سنائی دیتی ہے ہارٹ کے ہول کو بھرنے کے لیے آپریشن ضروری ہے اور آپریشن کا خرچہ پانچ سے چھے لاکھ روپے آتا ہے بیمار بچوں میں کسی کے پیتا مجھوری کرتے ہیں تو کسی کی ماں گھر کا کام کرتی ہیں ایسے لوگ تو امید ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ستی سائن ہسپیٹل ان ناؤمید لوگ کے لیے امید کے کرن بنا جہاں لوگ اپنے بچے کے ساتھ روتے بھی لگتے آتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے واپس جاتے ہیں صرف بھارت سے نہیں پاکستان سمیت آسپیٹل کے کئی ملکوں سے غریب پریواروں کے بچوں کو اس ہسپیٹل نے نئی زندگی دی ہے اور وہ بھی بینہ کسی خرچے کے اس ہسپیٹل کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے یا علاج کرانے والے بچوں کے ماتا پیتا سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنے سباد آتا پوشپین وردیو کو بھیجا پوشپین کی ملاقات پاکستان کے سندھ پروونس سے آئے شابان علی سے ہوئی شابان جب ایک سال سے بھی کم اوقع تھا تو اس کے پاپا کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے دل میں چھید ہے وہ بیٹے کو لے کر پاکستان کے قریب بڑے آسپیٹس میں گئے وہاں بچے کے آپریشن کا خرچ چھہ لاکھ روپے تھا لیکن غریب بچے کے زندگی پر بھاری پڑنے لگی شابان کے پتا زندگی بھر کی پوری کمائی جائدات بیچ بھی دیتے تو بھی چھہ لاکھ جمان ہی کر پاتے اور اس مشکل وقت میں انہیں رائیپور کے ستی سائنس سنجمنی ہاسپیٹس کے بارے پتا چلا پاکستان سے یہاں آئے اور یہاں ان کے بیٹے کے دل کی سرجری مخت میں ہو گئے ہم دو سال بھکتے رہے سکر جا کے علاج کیا اس نے بیجا کراچی کراچی گیا وہ پیراورت تھی ہمارے پاس تو کیرنسی نہیں تھی ہم گریب آدمی تھے پھر ٹیم آئی شہدانی دربا سے ادھر سے ٹیم آئی ادھر سے میرپور ماتل سے آئی تھی پھر اس نے بولا تو آنا ہے ہم نے بولا تو آنا آئی بچہ ہمارے ٹھیک ہے ہم خوشے ہوئے جو ہم کہتے ہیں وہ انڈیا پاکستان وہ دوست ہو جائیں پھر ہم جو ہمارے بچے کو نئی زندگی ملیے ہم خوشے ہیں جس طرح پوشفین شابان علی کے پریبار سے بات کر رہے تھے اسی وقت وہاں پاکستان سے ہی ایک اور بچہ علاج کیلئے آیا تھا اس کے پتا نے بھی کہا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ کراچی میراج نہیں کرا پا رہے تھے اس لئے انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا اب ان کے بچے کو نئی زندگی مل گئی اس ہسپٹل کی ایک اور خاصیت ہے یہاں بچوں کا صرف مفت علاج نہیں ہوتا بچوں کے ماتا پتا کے رکنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی فری میں ہوتا اس کے لئے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اس ہسپٹل میں اپنے بچے کے علاج کرانے کے بعد بچے کے پریبار والے سماج سیوہ کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں اس بات کا احساس آپ کو ننی سی بچی سمردی کے ماتا پتا کی بات سن کر ہوگا سمردی کو سنجیونی ہسپٹل دکٹر سندہی زندگی دی سمردی جب صرف سولہ دن کی تھی تب اس کے ہاتھ میں چھے ڈیٹیکٹ کیا گیا سنجیونی ہسپٹل میں سفل آپریشن کے بعد اب یہ بچی بلکل فٹ ہے سمردی کے ماتا پتا آج بھی اس پل کو یاد کر لیتے ہیں تو آنکھ میں ہنسو آ جاتے ہیں تو آج بھی میرے کو وہ دیمی آد آنے کے بعد میرے سر کھاپ تھا ہے ہمارا گوڑیا کو کیسے بچا پایا ہم لوگوں نے لیکن پھر ڈاکٹر نے میرے بہت بولا کہ ہمت مت ہارو ہم تمہاری بچی کو کیسے بھی کر کے بچائیں گے اس دن ہم لوگوں کو رات کو پھر ہسپٹل لے کے اس کو کہے وہاں پہ اس کا آپریشن ہوا آپریشن ہونے قریب ٹیڑھ بجے رات کو پھر قریب ہونے دو بجے انہوں نے میرے کو بتائی کہ اپنی گوڑیا کا آپریشن سیکسس ہوا پھر ہم لوگوں کو جان میں جانا ہے سر اور یہ علاج ہماری گوڑیا کے لیے ٹیمپوری علاج تھا وہ پھر اس کے دو مہنے کے بعد ہم لوگ نے اس کا چیک اپ کب کرائے پھر بولا کہ نہیں اس کے آپن سرجری کرانا ہی پڑے گا اس کا نس جو ہے آپس سے بلوک بلوکیز پھر چالو ہونے لگے ہیں وہ مات 2 ایم ایم بھر بچا ہوا ہے اس کا وہ جازہ سے 1.502 مہنے تک سروائی کرے پھر اس کو وہاں سے ہمارا چیک اپ ہونے کے بعد دو بار چیک اپ کرائے تیسرا بار میں ہمارا ویٹنگ میں نمبر آیا پھر بیس تاری کو ہمارا بیس تاری کو پھر آپریشن ہوا ہے اس کا بیس چنوری کو نوزاد بچوں کو اس طرح کی بیماری دل میں چھید اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ گرب میں ہوتے ہیں ہریانہ میں پانی پت کی پونم کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا پونم جب پرگیدنٹ تھی تب ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کے ہونے والے بچے کے ہارٹ میں پرابلم ہے بچوں کو جم دیا ہسپٹل کے چکر کٹ کر ڈاکٹر مابا تھک گئے ڈاکٹرز آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کا خرط بتا رہے تھے لیکن رائیپور کے اس ہسپٹل میں یہ آپریشن ہو گیا اور وہ بھی مفت میں پرگننٹ تھی ساتھ مہینے سے تو ہم نے الٹرساؤنڈ کروایا تھا بیلی چیک اپ کے لیے تو تب ہمیں پتا چلا کہ بچے کو پرابلم ہے اس کی دھڑکن کم آ رہی تھی تب سے ہی سر ہم بہت پریشان تھے ہم اول انڈیا تک چیک اپ کروا چکے تھے انہوں نے صاف منع کیا کہ نہیں ہوگا ہم ساتھ مہینے تک ایسے گھر میں بیٹھے رہے تب آسواس دکھاتے رہے نہیں ہوا تو اکھبار میں ہم نے اس ہسپٹل کا سائن بابا جی کے پتا چلا تو ہم یہاں آئے سے پہلی یہاں آنے کے بعد ایک امید بنی لوگوں سے پتا چلا کہ کتنا اچھا ہے سب مطلب ہنڈر پرسینٹ یہاں بچے ٹھیک ہی ہو کے جاتے ہیں پچھلے چار سال میں تین ہزار بچوں کی سرجری ہو چکی ہیں وہ بھی مفت اور اسی لئے یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک مشن ہے لیکن ایسے اور ہسپٹلز کی ضرورت ہے رائپور کا ستھے سائن سنجیمی ہسپٹل اپنے آپ میں اٹھا ہے یہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے آنے والے کسی بچے کے ارجن سے فیس نہیں لی جاتی بچوں کے باتا پتا کے رکنے کا انظام بھی فری ہوتا ہے اور سب کچھ چیلٹی سے ہوتا ہے ہمارا جو ہسپٹال ہے شریف ستے سائن سنجیمی ہسپٹل ہے تو ایک چھوٹی سی پہل ہے اس بڑی سمسیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے سال کرنے کے لیے بٹ یہ ٹیپ آف آئس برگ ہی ہے جوگہ نے پہلے بتایا کاریب دو لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر سال اور پچھل دس سال دیکھیں گے تو جو بچے جیویت ہیں اس بیماری کے ساتھ تو ہر سالی پول ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے تو ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ بچے ہیں کہ ایسے دو سو ہسپٹال جو سال میں کم سے کم پندرہ سو آپریشن کریں جب ایسے ہوں گے تب جا کے ہم اس سمسیا پر کابو کر پائیں گے تو ایسا تو ابھی ایک ہی ہے آپ کی نظر میں اور ہماری نظر میں علاج مفض ضرور ہے لیکن ہسپٹل میں ہائیجین ہے سفائی ہے اور بہترین ہسپٹل ہے آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں عمر ایسی نہیں کی سمجھ بائیں کہ کس مشکل سے اوپرے ہیں ہاں ماباب کے چہروں کا سکون ضرور بتا رہا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے کو دوسری زندگی ملنا کیا ہوتا ہے سو سے زیادہ بیٹ والے اس اسپٹال میں اب تک تین ہزار سے زیادہ ایسے بچوں کو جیوندان مل چکا ہے اس ست کے سائنس انجیونی اسپٹال میں دل کے آکار میں بنے اس اسپٹال میں صرف اور صرف بچوں کے دل کا ہی علاج ہوتا ہے ہم یہ بھی مانتے کہ کیونکہ نشلک ہے quality ہے quality of care میں کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے ہماری جیسے ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 7 star treatment ہو quality ہو cost effective ہو لیکن نشلک ہو نیا رائپور میں قریب 30 اکڑ میں پھیلے اس اسپٹال میں علاج پانا بھی مشکل نہیں ہے سومبار سے شکربار کی بیچ صبح 8 بجے سے پہلے اسپٹال پہنچنا ہوتا ہے یہاں موجود ایکسپٹ ڈاکٹرز کی ٹیم بچے کا چیک اپ کرتی ہے اور پھر بچے کی حالت دیکھ کر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ آپریشن کب کرنا ہے اسپٹال کی ڈاکٹروں سے صلاح لینے کے لیے گھر بیٹھے بچے کی ریپورٹ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاکٹروں کے پاس بھیجی جا سکتی ہے اس اسپٹال میں اب تک ہندوستان کے علاوہ باکستان افغانستان شلنکہ نائجیریہ نیپال اور بانگلہ دیش سے بچے بھی علاج کے لیے آ چکے ہیں اگر آپ کسی غریب پریوار کے ایسے بچوں کو جانتے ہیں جس دل کی چھید ہیں پریشان ہیں تو اسے آپ رائیپور کے سرجینی ہسپٹال کا پتہ دے سکتے ہیں اس ہسپٹال کے بارے میں یا کے ڈاکٹرز کے بارے میں فیسلیٹیز کے بارے میں ایڈیا ٹی وی پر ایک سپیچل ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کل شام ساڑھے چار بجے فیلال مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ جو ہسپٹال بینہ پیسہ لیے ہمارے بچوں کو نیا جیبن دیتا ہے تو ہم سب کا فرض ہے ایسا کام کرنے والوں کے عرض سمبوں مدد کریں اس ہسپٹال کے ایک بڑی پرابلم ہے یا نرسز کی کمی ہے جس سے آپریشن کے بعد بچوں کی دیکھ بھال میں پریشانی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی سنستہ ہے ایسے لوگ ہیں جو نرسز پروائیڈ کر سکتے ہیں انکریج کر سکتے ہیں انہیں باج آنے کے لیے تو انہیں آگیا آنا چاہیے